بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر ڈاکٹر آزم مشتاق آپ سے مخاطب ہوں اور میں ہیڈ اور ڈیپارٹمنٹ ہوں ڈیپارٹمنٹ پرنوال جی نشتر میڈیکل اینورسٹی میں اور آج ہی جوائن کیا ہے بہاول پر سے میں یہاں ٹرانسفر ہوا ہوں وہاں کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ اور یہاں کی محبتیں آپ کو کچھ نظر آ رہی ہیں بات کرنی ہے سموک کے حوالے سے تو ہر سال اسی طرح نومبر میں چونکہ موسم تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے تو جو دھوان ہے تسلوں کو آگے لگانے والا دھوان اور رکشہ اور گاڑیوں کا اگزاسٹ اور فیومز اور یہ انڈسٹریل دھوان یہ مل کے اوپر کیونکہ تھنڈی لیئر ہوتی اور بیچ میں گرم یہ ہوتا ہے وہ پھر ایک تھنڈی لیئر تو اس میں سٹک ہو جاتا ہے اور وہ آگے چلتا ہے اور وہ نہ صرف سکن کو آنکھوں کو چیسٹ کو بلکہ پلاسٹک دیواروں تک کو نقصان ہو جاتا ہے اتنی ڈیجرس چیزیں اس میں انیارگینک ولٹائل سبسٹانسز ہوتے ہیں کارمن کی بہت بڑی مقدار ہے اور گراؤن لیول اوزون اب آپ سوچیں گے کہ اوزون تو ایک اچھی چیز ہے جس نے اوپر ایک تیہ جمع رکھی ہے لیکن اوزون اوپر کے لیے تو ٹھیک ہے جس نے ایک انسولیٹ کیا ہے لیکن اوزون اگر گراؤن لیول پہ آ جائے تو بہت خطرناک ہے پھپڑوں اور دیدیگر آزا کے لیے تو اس میں پیغام یہی ہے کہ کسان بھائی فصلوں کو آگ نہ لگائیں جہاں دھان کی فصل ہے وہیں لکھاوا بھی ہے محکمہ ذرات نے اور وہیں آگ لگائی بھی ہوتی ہے اور بڑی وجہ یہ فصلوں کو آگ لگانا ہے اس کے علاوہ بھٹے اور انڈسٹریل پولوشن اور ہمیں بھی چاہیے جگہ جگہ کورا کرکٹ جو اس کو آگ نہ لگائیں اور بلا وجہ آگ نہ جلائیں اس سے سموک سے بچا جا سکتا ہے اور یہ سموک جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ بیماریاں کاز کرتی ہے بلکہ جب موٹر ویز پہ اور رستے میں صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ بہت زیادہ دھند ہوتی ہے تو ایکسیڈنٹس کا کبائز بھی بن رہی ہے اور بہت زیادہ پولوشن جو ہے اس چیز کو دعوت دیتی اس موسم میں خاص طور پر اور ویسے بالعموم ان چیزوں سے زیادہ آگ لگانے سے اور زیادہ پولوشن کرنے سے پریز کرنا چاہیے اور یہ تقریبا ہر آرگن کی ڈیزیز کاز کرتی ہے بس یہ اویرنس تھی آج کے لیے اس چینل سے بہت بہت شکریہ آئندہ آپ سے رابطہ رہے گا بہت شکریہ